سٹیٹ میں ہلچل جاری ہے کچھ کچھ چیزیں لگاتار ہوتی رہتی ہے بجٹ کا ایونٹ ہو چکا ہے بیاج دوریں بڑھ چکی ہے اگلی آر بی آئی پولیسی کا انتظار رہے گا اس بیچ کافی کچھ ہوتا ہے کچھ ڈیولپرز کے دام تھوڑے اوپر نیچے کہیں پہ انونٹری نہیں آ رہی ہے تو کہیں اب ہی بھی ملنے ہی رہی ہے تو یہ سارا کچھ ریل سٹیٹ مارکٹ کا ایک تازہ اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے اور ساتھ میں آپ کے سوالوں کے جواب تو رہیں گئی ہمارے ساتھ آج کے ہمارے مہمان ہیں ناراک کے پریزیڈن کھابل مارکٹس محمد اسلام صاحب سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا پروپٹی گروہ میں تو حبیشہ کی طرح درشکوں کے سوال جواب لیں اس سے پہلے بہت شورٹ میں چھوٹا سا بریف سینوپسس اب ابھی تو نون ایونٹ ہو گیا جتنے ایونٹ ہونے تھے ہو گئے تھے ہو گئے ہیں اور آگے ہمیں بس مارکٹ کی چال دیکھنی ہوگی لیکن تازہ سمچار کیا ہے سر تازہ سمچار ٹھیک لگ رہا ہے ابھی میں تو یہی پوزرٹی بھی رہتا ہوں کافی جیسے ہم نے پہلے بھی ایک بار بات کیے کہ ریٹ آف انٹریس کو ابھی لوگ تھوڑا سا سمجھنے لگے ہیں کی ایک آپ کا جو لانگ ٹرم سکین رہتا ہے کیونکہ آپ انویسمنٹ انویسٹ رہتے ہیں ایک پروپٹی میں کچھ دس پندرہ سال تک تو اس میں آپ کا جو ریٹ کا تھوڑا سا جب انکریز ہوتا ہے تو اوورال جو پرائیڈ انکریز آپ کو ملتا ہے دس یا پندرہ سال رہنے میں تو اس کو ایک نیگلیجیبل اماؤنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں جو بھی ریٹ ابھی ہم لوگ سیون پرسنٹ سے سٹارٹ کر کے ابھی ہم اس ٹرم جو مارکٹ میں ساڑھے آٹھ ہیں تک ہم پہنچ گئے ہیں یا نو تک بھی ہیں ہم لوگ لیکن وہ واپس کم ہو جائے گا لیکن ultimately کیا ہوتا ہے کہ ایک organic growth جو مارکٹ میں residential properties کی یا commercial properties کی جو values ہیں وہ دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہیں تو جو ایک property آپ کو میں کہتا ہوں دو سال پہلے ایک x amount میں مل رہی تھی وہ اب x plus 2 x plus 3 کے بھاو سے ملتی ہے تو ابھی میں دشلی بار بھی میں نے بولا تھا کہ ابھی جو buyers ہیں یا investor نے وہ بات کو سمجھ گئے ہیں تو مجھے بتا ہے اس سے بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اس بات جو rate of interest بڑھ رہے ہیں یا جو بھی اس کا impact ہے وہ اتنا نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس میں دوسری بات اچھی بات یہ بھی ہے کہ banks اور اپنا یہ real estate developers بھی اس کے لئے پوری خوشش کر رہے ہیں کہ جو ایک momentum بنا ہے ایک buyers کا اور ایک confidence بڑا ہے تو وہ die down نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح سے وہ جو بھی اس میں کر سکتے ہیں کچھ اپنی rate کو stable رکھے یا rate اگر تھوڑا بڑا بھی ہے کیونکہ input cost بہت بڑھ گئی construction cost بڑھتا جا رہا ہے تو وہ کچھ اور پوشش کر رہے ہیں جس سے کہ لوگوں کا جو ایک خریدنے کا سلسلہ یا ختم نہ ہو ابھی ہم last quarter of financial year میں ہیں تو سبھی bank rate of interest بڑھنے کے باوجود بھی کافی discount میں ابھی آپ کو home loans available کرا رہے ہیں تو اس کے چلتے ہوئے مجھے لگتا بھی market میں momentum برقرار ہے تھوڑا بہت definitely میں یہ نہیں کہوں گا کہ اتنا rate بڑھنے کے باوجود بلکل ایسا ہے لیکن ٹھیک ہے پچھلے چھ مہینے سے ایستیتی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن بری بھی نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے یہاں سے i think expectation تو یہی ہے کہ اگلی RBA policy میں rate either stable رہیں گے یا ہو سکتا ہے کچھ اپنے لئے خوشکبری آئے بڑھنے لے کہتا ہوں کہ ابھی momentum ابھی بھی جاری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر سب اس میں مل کے کام کریں گے تو یہ continue کرے گا چلیں بڑی ہے momentum جاری ہے یہ سب کے لئے win-win situation ہے نظر رہیں گی کچھ آنے والے events کے اوپر وہاں سے cat and around ہوتا ہو دیکھنے والی بات لیکن چلی اب سوال جواب کس سسلے کو شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے caller ہیں سچن شریمن بالے آپ ہمیں ممبئی سے کال کر رہے ہیں سچن جی بہت سواگت ہے آپ کا کیا پوچھنا چاہیں گے ہلو سر ہلو بتائیے میرا سوا ہے یہ کہ میں نے تاتھوڑے کونے میں ایک پاپرٹی آپ اتنا دھیمے کیوں بول رہے ہیں کسی سے چھپا کے بول رہے ہیں گھر میں کوئی سننا لیں آ رہی ہے لیکن بہت ایسا لگ رہا ہے کہ دھیمے دھیمے بول رہے ہیں جی بولیے نہیں نہیں میں پونے میں پاپرٹی مضب بکی ہے تاتھوڑے لوکیشن میں میلینیم ایٹلاس تو 52.5 میں اپنے 698 کار پیڑے دیا تو مجھے ساہ اپنیشیشن اور ڈیولپنی فیچر چاہ رہے گا اس کا میں جاننا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جی کیسا رہے گا بک تو آپ نے کر دی ہے ملینیم پیسیفک تاتھاوڑے پونے میں اسلام صاحب 52 لاک کے آس پاس کی پروپٹی ہے ابھی ملے گی انہیں باقی تھوڑا جاننا چاہتے ہیں کیسی پروپٹی ہے ڈیولپر کیسے ہیں وقت پہ ملے گا آگے اپریسییشن ان جنرل جو کوئی بھی جاننا چاہتا ہے اپنی پروپٹی کے بارے میں بلکل جیسے آپ نے بولا کہ انہوں نے بک تو کر دی ہے تو آئی ٹھنک آپ اب اس پہ نشجنت رہے ہیں ملینیم ڈیولپر کے بارے میں کچھ نیگیٹیو نیوز نہیں ہے مارکٹ میں اور وہ ایک اچھے ڈیولپر کہلاتے ہیں ویسٹرن پارٹ او پونہ کے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اگر کچھ ہوم لونز اگرہ لیا ہوگا تو کچھ ڈیولینز آپ نے اپنے انڈ پہ بھی کیا ہوگا پہ اب آپ نے لے لیا ہے اور آپ اس میں اگر بنے رہیں گے تو یہ ایک اچھا ایریا ہے ویسٹرن پارٹ او پونے بہت اچھا کرتا ہے پونہ میں ایسٹ اور ویسٹ ہی دو پارٹ ہیں جو باقی علاقوں سے بیٹر کرتے ہیں اور ویسٹرن پونے میں تھوڑا سا بھی گرمی بھی ہے کیونکہ ابھی جس طرح سے جو ممبئی کی طرف جانے والے جو پورے ایریاز ہیں اس میں کافی ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے جیسے ایرپورٹ ہی آنے کی بات ہے تو ایرپورٹ ایک بار آنے کے بعد یہ ایریا اور ہوتر جائے گا تو آپ کا جو انویسمنٹ ہے وہ کافی اچھا ہے اور تاتھاوڑے اپنے آپ نے ایک بہتی پرائم لوکیشن بنتا جا رہا ہے پونہ کا بیٹ ریٹیل کمرشیل ہسپٹیلٹی کچھ بھی لیجے آپ انفرسٹرکٹر کے ماملے میں کافی کافی سٹرونگ ہو گیا ہے کافی ہنجے واری پاس ہونے سے ایک آئیٹی پارک پورا آپ کے پاس ہے اس کے علاوہ دوسرا مال پونہ میں فینکس والوں نے وہاں پہ ہی پلان کیا ہے واقر میں جو کافی نیربہ ہے تاتھاوڑے سے تو اوورال ایریا کا ڈیبلوپمنٹ کافی سٹرونگ ہے انفرسٹرکچر ان پلیس ہے میٹرو ای ٹھنگ وہ بھی نیکس 2-3 یئرس میں کمپلیٹ ہو جائے گی اس ایریا کی تو آپ کا ایک انویسمنٹ اچھا ہے آپ اس میں بنے رہنا چاہیے اور اپنی چند رہی ہے آپ کو ریٹرنز اچھی اس میں آئیں گے لانگ ترم انویسمنٹ رہنا پڑے گا چلیے سچن جی تو اچھا ہے بتائی پہلے تو آپ کو اور باقی ساری چیزیں تو دو پوائنٹ ہیں یہاں پر بتا دیا ڈیٹیل میں آپ کو اسلام صاحب نے کیا فیوچر رہنے والا ہے این آئی ہوپ کہ یہ خریداری آپ کے لیے اچھی ثابت ہو بہت شب کام جائے چلیے اب نیتن جی ہمارے اگلے کالر نیتن صاحب نیتن کمار گرو گرام سے کال کر رہے ہیں نیتن جی بہت سواغت ہے آپ کا کیا ہوگا آج آپ کا سوال ہلو شاید نیتن ہلو سوری تھنکی تھنکی سر تھنکی فریکال سو میرے پوشن یہ گی 3 بی اچھ کے اچھا اچھا ریڈی موووین اپارٹمنٹ اچھا with all the amenities but the budget is a constrained is around 1.2 1.3 and looking in the central گرگاو area like Sona which is like sector 48 59 or extension road if possible ٹھیکے لیکن آپ کو ready position چھئیے with all amenities ٹھیک ٹھیک تو گرو گرام کا ایک بار پھر سوال ہے آسلم صاحب پچھلی بار بھی جب ہم بیٹھے تو کافی سوال تھے وہاں کے اور نیتن چاہتے ہیں کہ ready to move in انہیں ملے یہ sector 56 گولف کو extension سونا روڈ 48 ملہب کچھ بھی ہے they are open to all اور قریب سوا کروڑ سے 1.3 ٹک کا یہ بجٹ رکھتے ہیں لیکن یہ کہ ready to move in دیکھ رہے دیکھ زیوم بھی ہو گئی ہے تو مجھے لگتا ہے زیادہ آپ کے لئے option resale میں زیادہ اچھا رہے گا لیکن میرا ایڈوائز یہی رہے گا کہ آپ اچھے ریل سیٹ کنسل کے ساتھ کنیکٹ کریجے اور اگر ان کے ثرو آپ جائیں گے تو آپ کافی ready to move جو آپ سپیشلی دیکھ رہے ہیں with all amenities اور آپ کے budget میں بھی ہیں تو کافی اس میں یونٹ مل جائیں گی کیونکہ جو ابھی ڈیولوپرز کے پاس ہیں تو ابھی پرائز گروگرام میں سپیشلی کافی بڑھ گئے تھے تو وہ ابھی تھوڑا آپ کو expensive ملیں گی تو اگر آپ resale میں جائیں گی تو آپ کو دیاد اچھا رہے گا ری سیل میں ابھی بھی کافی لوگوں نے بائی کر لیا تھا اور اس میں سے ابھی بھی نکلنا چاہتے ہیں جو پرانے انویسٹر ہیں وہ flats آپ کو کافی اچھے پرائز میں ابھی بھی مل سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ روٹ آپ لے سکتے ہیں دوسرا ان سب ایریا میں جیسے سوسائیٹیز کافی ڈیولپٹ ہیں جیسے ایک پرینہ سوسائیٹی ہے مدھور جیون اپارٹمنٹ ہیں جلوائیو ٹاور ہیں دیوی اپارٹمنٹ ہیں یہ سب ہیں کچھ سوسائیٹیز کے نام جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ باقی کیونکہ اتنا بڑا ایریا ہے جو آپ نے بولا ہے تیم چار آپ نے بتائیں تو اس میں تو بیٹر اوپشن یہی رہے گا کہ آپ اگر اس میں ریسیل میں جائیں اور جو انویسٹر سلائٹ سے ان کو تھوڑا ٹارگیٹ کریں گے تو آپ کے حساب سے مل جائے جائے باقی کچھ ایک نام آپ کو یہاں حسن صاحب نے بتائے کچھ اور آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر کچھ لگتا تو دوبارہ بات کریں گے